اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال کیا ہے سیگے اور معنی بتاؤ جو تبدیلی ہوئی ہو اس کو واضح کرو آگے کچھ عربی جملے دیئے گئے ہیں ان کا ہمیں کیا کرنا ہے ان کا ہمیں سیگہ بتلانا ہے اور معنی بتلانا ہے اسی طرح سے لن اور لم کی وجہ سے فیل کے اندر کونسی تبدیلی ہوئی ہے یہ بھی بتلانا ہے جمع مؤنس غائب وہ سب عورتیں ہرگیز نہیں ظلم کریں گی لن یزلی منہ وہ سب عورتیں ظلم ہرگیز نہیں کریں گی جمع مؤنس غائب لن نے فیل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی کی نہیں پیدا کی لن نے فیل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی کیونکہ فیل کے اخیر میں کیا ہے نون زمیر ہے اور لن جم داخل ہوتا ہے تو نون زمیر باقی رہتا ہے حضف نہیں ہوتا ہے آگے چلیے لن اظلیمہ واحد متکلم میں ہرگیز نہیں ظلم کروں گا یا میں ظلم ہرگیز نہیں کروں گا واحد متکلم کا سیگا ہے لن نے کیا کیا ہے آخر کو نصب دیا ہے چلیے آگے لم تظلمنا جمعہ مؤنس حاضر تم سب عورتوں نے ظلم نہیں کیا نون زمیر باقی ہے چلیے جی آگے لم تظلم اسے ہم واحد مؤنس غائب کا بھی اسے کا مان سکتے ہیں اور واحد مذکر حاضر کا بھی اسے کا مان سکتے ہیں جب ہم لوگ اسے واحد مؤنس غائب کا سیگا مانیں تو تاجمہ کریں گے اور اگر ہم لوگ اسے واحد مذکر حاضر کا سیگا مانتے ہیں تو تعلیمہ کریں گے لم تظلم تو ایک مرد نے ظلم نہیں کیا واحد مذکر حاضر لم نے آخر کو جسم دیا چلی جی آخری حرف کو جسم دیا آگے چلی لن یک توبہ تصنیہ مذکر غائب لن یک توبہ تصنیہ مذکر غائب وہ دو مرد ہرگز نہیں لکھیں گے لن یک توبہ وہ دو مرد ہرگز نہیں لکھیں گے تصنیہ مذکر غائب لن نے کیا کیا ہے لن کی وجہ سے اخیر سے نونیرہ بھی گر گیا ہے چلی آگے لن تک توبہ اس کو ہم تصنیہ مونس غائب کبھی سے اگا مان سکتے ہیں تصنیہ مدکر حاضر کا بھی سے اگا مان سکتے ہیں اور تصنیہ مونس حاضر کا بھی سے اگا مان سکتے ہیں اگر ہم اسے تصنیہ مدکر غائب کا سے اگا مانتے ہیں تو ترجمہ کریں گے لن تک توبہ وہ دو عورتیں ہرگز نہیں لکھیں گی لن تک توبہ تصنیہ مونس غائب وہ دو عورتیں ہرگز نہیں لکھیں گی اگر ہم اسے تصنیہ متحکر حاضر کا سیگا مانتے ہیں تو ترجمہ کریں گے تم دو مرد ہرگز نہیں لکھو گے لن تک توبہ تم دو مرد ہرگز نہیں لکھو گے تصنیہ متحکر حاضر اور اگر ہم لوگ اسے تصنیہ مونس حاضر کا سیگا مانتے ہیں تو ترجمہ کریں گے تم دو عورتیں ہرگز نہیں لکھو گی لن تک توبہ تصنیہ مونس حاضر تم دو عورتیں ہرگز نہیں لکھو گی لن کی وجہ سے آخر سے نونیرہ بھی گر گیا چلی آگئے لن تشربا تصنیہ مذکر حاضر تم دو مرد ہر اگز نہیں پی ہوگی لن تشربا تصنیہ مونس حاضر تم دو عورتیں ہرگز نہیں پی ہوگی لن تشربا تصنیہ مونس غائب وہ دو عورتیں ہرگز نہیں پییں گی لن کی وجہ سے آخر سے نونیرہ بھی گر گیا چلی آگئے لم تشربی واحد مونس حاضر تُو ایک عورت نے نہیں پیا لن تشربی تُو ایک عورت نے نہیں پیا واحد مونس حاضر لم کی وجہ سے آخر سے نونیرہ بھی گر گیا چلی آگئے لم يسمعنا جمع مونس غائب ان سب عورتوں نے نہیں سنا انہوں نے ضمیر باقی ہے لم يسمعنا جمع مونس غائب ان سب عورتوں نے نہیں سنا چلی آگئے لم تفتحنا جمع مونس حاضر تم سب عورتوں نے نہیں کھولا لم تفتحنا جمع مونس حاضر تم سب عورتوں نے نہیں کھولا چلی آگئے لم تسمعی واحد مونس حاضر تُو ایک عورت نے نہیں سنا لم تسمعی تُو ایک عورت نے نہیں سنا واحد مونس حاضر لم کی وجہ سے نونیرہ بھی گر گیا چلی آگئے لن اسمعا واحد متکلم لن نے آخر کو کیا دیا آخری حرف کو نصب دیا چلی دیا گئے لم تفتحو جمع مذکر حاضر تم سب مردوں نے نہیں کھولا لم تفتحو تم سب مردوں نے نہیں کھولا جمع مذکر حاضر آگئے لن یفتحو جمع مذکر غائب وہ سب مرد ہرگز نہیں کھولیں گے لن یفتحو جمع مذکر غائب وہ سب مرد ہرگز نہیں کھولیں گے لن کی وجہ سے نونیرہ بھی گر گیا لن یا شربا تصنیہ مذکر غائب وہ دو مرد ہرگز نہیں پیئیں گے لن یا شربا وہ دو مرد ہرگز نہیں پیئیں گے تصنیہ مذکر غائب لن کی وجہ سے نونیرہ بھی گر گیا چلی آگئے لم تشربا تصنیہ مؤنس غائب ان دو عورتوں نے نہیں پیا لم تشربا تصنیہ مؤنس غائب ان دو عورتوں نے نہیں پیا اور یہ تصنیہ مذکر حاضر کبھی سے گا ہو سکتا ہے لم تشربا تصنیہ مذکر حاضر تم دو مردوں نے نہیں پیا لم تشربا تم دو مردوں نے نہیں پیا تصنیہ مذکر حاضر اور یہ تصنیہ مؤنس حاضر کبھی سے گا ہو سکتا ہے لم تشربا تصنیہ مؤنس حاضر تم دو عورتوں نے نہیں پیا لم تشربا تم دو عورتوں نے نہیں پیا تصنیہ مونس حاضر لم نے کیا کیا ہے آخر سے نون عربی کو گرا دیا ہے لم کے وجہ سے آخر سے نون عربی گر گیا چلی اگلی تمرین پڑھئے اگلا سال پڑھئے اگلا سال ہے چند جملوں کی عربی بناو کچھ جملے آگے آ رہے ہیں ان کی کیا کرنا میں عربی بنانی ہے لن اور لم کے عمل کا خیال ہے لن اور لم کیا عمل کرتا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پہلے جملہ دیکھ لیجئے ہم ہرگیز ظلم نہیں کریں گے لن نظلیمہ جمع متقلم ہم ہرگیز ظلم نہیں کریں گے جمع متقلم لن نظلیمہ آگے پڑھئے میں کبھی نہیں پیوں گا یعنی میں ہرگیز نہیں پیوں گا لن اشربا میں کبھی نہیں پیوں گا واحد متقلم لن اشربا چلی آگے تم دو مردوں نے نہیں لکھا تصنیہ مذکر حاضر لم تکتوبا تم دو مردوں نے نہیں لکھا تصنیہ مذکر حاضر لم تکتوبا آگے پڑھئے ان سب مردوں نے نہیں کیا جمع مذکر غائب لم يفعلو ان سب مردوں نے نہیں کیا لم يفعلو جمع مذکر غائب چلی آگے وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا یعنی وہ ہرگیز ظلم نہیں کرے گا وہ ظلم ہرگیز نہیں کرے گا کونسے سے گا ہے واحد متقر غائب کا سے گا ہے لن یا ظلم وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا اس کا مطلب کیا ہے وہ ایک مرد ہرگیز نہیں ظلم کرے گا تو لن یا ظلم واحد متقر غائب چلی آگے تُو ایک عورت نے نہیں سنا واحد مرد ہونے لن یا ظلم نہیں کرے گا واحد مرد ہونے لن یا ظلم نہیں کرے گا تو ایک عورت نے نہیں سنا لم تسمعی واحد مرد ہونے لن یا ظلم نہیں کرے گا چلی آگے پڑھئے ہیں تم سب مردوں نے نہیں کھولا جمع مذکر حاضر لم تفتحو تم سب مردوں نے نہیں کھولا جمع مذکر حاضر لم تفتحو آگے چلیے تم سب عورتوں نے نہیں لکھا جمع مؤنس حاضر لم تکتبنا تم سب عورتوں نے نہیں لکھا جمع مؤنس حاضر لم تکتبنا وہ سب کبھی نہیں پینگے جمع مذکر غائب لن یشربو وہ سب کبھی نہیں پینگے لن یشربو جمع مذکر غائب چلیے آگے پڑھئے ان سب عورتوں نے ظلم نہیں کیا جمع مؤنس غائب لم یشربو لم یشربو ان سب عورتوں نے ظلم نہیں کیا جمع مؤنس غائب آگے چلیے تو ایک عورت نے نہیں لکھا واحد مؤنس حاضر لم تکتبی چلیے آگے چلیے آگے یعنی تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی واحد مؤنس حاضر لن تکتبی تو ہرگز نہیں لکھے گی یعنی تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی واحد مؤنس حاضر لن تکتبی چلیے آگے تو ایک مرد نے نہیں سنا واحد مذکر حاضر لم تسمع تو ایک مرد نے نہیں سنا واحد مذکر حاضر لم تسمع آگے چلیے تو ہرگز نہیں سنے گی واحد مؤنس حاضر لن تسمع تو ہرگز نہیں سنے گی لن تسمع واحد مؤنس حاضر ہو گئے دیں اگلا سوال دیکھ لیجئے حرکات کا خیال رکھتے ہوئے گردانے کرو آگے کچھ افعال دیئے گئے ہیں ان سے ہمیں گردان کرنی ہے لیکن حرکات کا ہمیں خیال لکھنا ہے کہ کون سی حرکت کس پہ لگی ہوئی ہے سننے ماری بات جی ہمیں کیا کرنا ہے ان پر لن اور لم داخل کرنا ہے اس کے بارے میں گردان کرنی ہے تو یہ رکبو اور یہ عارفو پہ ہم لوگ لم داخل کریں گے اور یہ رکودو یہ رفعو اور یہ انظرو پہ لن داخل کر کے ان کی گردان کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ سیگہ بھی لکھیں گے اور معنی بھی لکھیں گے بس ان میں آ رہی ہے جی آگے دیکھ لیجئے اگلا سوال ہے حرکات کا لحاظ کرتے ہوئے رکھتے ہوئے پڑھو سیگہ اور معنی بتاؤ آگے کچھ افعال دیئے گئے ہیں ان کو ہمیں پڑھنا ہے حرکات کو دھیان میں رکھتے ہوئے یعنی حرکات کے بھی لگانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیگہ بھی بتلانا ہے اور معنی بھی بتلانا ہے اس کو بھی کر کے لائیں گے پھر اس کے بعد میں اگلا سوال ہے عربی بناو کچھ اردو جملے دیئے گئے ہیں ان کی ہمیں کیا کرنی ہے کل عربی بنا کے لانی ہے سن میری بات عزیز تعالیٰ آج کے درس میں بس اتنا ہی واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ